بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران خان جیت گئے ان کا بہترین انداز میں ویژن جیتا اور ان کی حکمت عملی جیتی یہ انٹرسٹنگ صورتحال ہے آپ یا دیکھیں کہ عمران خان نے وہ کھیل کھیلا ہے جو عصف زرداری کھیل رہا تھا اور جو عصف زرداری نے اصل میں کھیلا ہے جو سینٹ انتخابات کے اندر یوسر وزاگی علانی کو منتخب کروانے کے لئے پورے کا پورا کھیل رہا ہے یہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں ساتھ یوسف رزاگی علانی کے اب اس ووٹ کو مسترد ہونے کے اوپر جو کھیل ہوا ہے آپ کو صرف دبے الفاظ میں بتاتے ہیں کہ جو عصف زرداری نے پلان بنایا تھا یوسف رزاگی علانی کے وکٹری آلموسٹ فائنل تھی آلموسٹ وکٹری فائنل ہو گئی تھی عصف زرداری نے پوری طرح مطمئن بیٹھے ہوئے تھے ان کو پیغام دیا گا کہ آپ کی وکٹری آپ اتمنان سے بیٹھے پورے معاملہ تہتے لیکن اس پورے کھیل کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے تاریخ میں کبھی نہیں سوچا اصل میں جو وکٹری ہوئی ہے صادق سنجرانی کی وہ ہے یہ ساتھ ووٹ جو مسترد ہوئے دیکھیں جو ساتھ ووٹ یوسف رزاگی علانی کے مسترد ہوئے یہ اصل میں گیم چینجر ہیں عمران خان بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے ہمیشہ سے ان کو اندادہ تھا کہ معاملہ کیا ہونے جارہا لیکن یہ ٹف مقابلہ تھا اب پپلز پارٹی اس پر چھیک رہی ہے کہ جی ہمارے ووٹ اندر لگنے تھے جی ہم نے تو سٹمپ ادھر لگا دی تھی ادھر لگا دی تھی یہاں پر کلیرلی ایکٹنگ سینٹ کے جو چیئر میں ہیں تھے انہوں نے اوپن لی یہ بات کہہ دی کہ آپ کے ووٹ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں آپ لوگوں نے غلط انتخاب کیا آپ اندازہ کر لیجئے کہ جماعت اسلامی نے تو ووٹ ہی نہیں دیا وہ اٹھ کر چلے گے اور یہ اصل میں بینفٹ انہوں نے فائدہ پہنچایا پی ڈی ایم کو دوسری صورتحال یہ رہ گی کہ پیچھے رہ گے ووٹ کسی بھی طرح سے ریجیکٹ ہونے والے ان ووٹوں کو لے کر اب عاصف زرداری کا خیال یہ تھا کہ وہ گلانی کی وکٹری اس وقت سیلیبریٹ کرے ہوں گے اور اس کے بعد وہ بزدار حکومت گرانے کے لیے تیار کریں گے یہ جو الیکشن جیتا گیا ہے عمران خان کا یہ خاص طور پر ان مسترد ووٹوں کے اوپر الیکشن جیتا گیا ہے یہ کیا حکمت ہے عمران خان نے کی یہ تو آپ کو وقت بتائے گا اور ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا جن لوگوں نے غلط ووٹ اور یہ تمام ادھے ادھے ڈالے ہیں ان کو خاص طور پر عاصف زرداری کی جانب سے ٹریننگ کرائی گئی تھی ان کو بار بار بتایا گیا تھا ان کے پاس فاروق ہے چنائک ایکسپرٹس یہ سارے بیٹھے رہے کہ آپ نے فلانی جگہ ووٹ لگانا کسی صورت غلطی نہ ہو کئی دن تک ان کو کوپس فرام کی جاتی رہی آپ سوچ سکتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے سامنے ایونکہ ایک ایک شخص کے پاس ایکسپرٹس بٹھائے گئے وکلا بھیجے گئے ٹیمیں بھیجیں گی اور دن رات پریکٹس کروائے گئے جب یہ بالکل فائنل ہوگی اس کے بعد ان کو یہاں پر لے کر ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ووٹ کو آگے پیچھے اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ اس وقت ہونے جا رہا ہے اب پپس پارٹی یہ کام کرے گی کہ وہ جا کر اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے کہ سب سے پہلے دیکھیں ووٹ ہم نے گیلانی کو دیا ووٹ گیلانی کو ملے لیکن یہ ساتھ کے ساتھ ووٹ ریجیکٹ کیوں ہو گئے کس نے ادھر سے کیا ادھر سے کیا کون وکٹ کے دونوں جانب کھیلے تھے عمران خان اس پورے کھیل کے اندر اپنی بازی مار چکے ہیں کیونکہ پپس پارٹی کو وہ آج صحیح معنی میں شکست ہوئی ہے اب یہ جو جن سینیٹرز نے ووٹ خراب دیئے یا ادھر ادھر کیے کیا یہ عمران خان نے ان کے ساتھ پورے کا پورا کھیل کیا یہ تو اب آپ کو between the lines بتا دیا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو اتنی پریکٹس کروائی اس کے باوجود انہیں اوپر نیچے کیا تو یہی اصل وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ پورے کا پورا بازی پلٹ دیتے جس طرح آسز زرداری نے بازی عمران خان کی پلٹی دی اس طرح عمران خان نے ان کی بازی پلٹ دی ہے اب یہاں پر سب سے زیادہ جو اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا یہ پورے کا پورا جو ریزلٹ ہے ریورس ہو جائے گا اس کے چانسز بہت کم ہیں دیکھیں پیپس پارٹی سب سے پہلے یہ کام کرنے جاری وہ ساری دنیا کو کہی گی کہ ان لوگوں نے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھے ان کی انہوں نے ہمارے ووٹ جان کی کی اور خاص طور پر وہ ان ساتھ سینیٹرز کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے یہ ووٹ اوپر نیچے کی ہے پیپس پارٹی کو اندر سے پتا ہے کہ یہ گیم دوسری سائٹ سے کھیل رہے تھے انہوں نے اپنے اصل میں ووٹ ڈالے گیلانی کوئی لیکن دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم اندر سے عمران خان کے بھی ساتھ ہیں ہم نے ووٹ آپ کو بھی نہیں ڈالا یعنی یہ صورتحال اصل میں پیدا ہوئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں آپ دوسرے لفظوں میں یہ ثابت کرواتے ہیں کہ ہم نے ووٹ گیلانی کو ڈالا ہے لیکن آپ نے ووٹ اتنا غلط ڈالا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کو جتوا دی ہے یعنی آپ اگر مثال کا دور پر کرکٹ میچ کھیل رہے ہو اور آپ کوئی نو بال کر دیں اور اگلے بیٹسپن کو آپ آؤٹ بھی کر دیں اس کے باوجود فائدہ اگلی ٹیم کا ہی ہوتا ہے یہی صورتحال تھی عمران خان نے وہی فارمولا اپنایا جو اصل میں آسل زرداری ان کے خلاف اپنانے جا رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہے کہ کسی طرح آپ ووٹ اس طرح کے کاسٹ نہ کریں آپ خراب کریں یہ کرے وہ کرے جس طرح مثال کے طور پر عمران خان کے لوگوں نے جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے وہ بھی اسی طرح کا تھا جو گیم زرداری نے کی وہی عمران خان نے کر دی اب یہ کرنے یہ جائیں گے کہ عوام کے اندر سب سے پہلے یہ بات کہیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اسٹابلشمنٹ نے یہ کیا وہ کیا اب پی ٹی ایم کی تحریک کو لگے گا بہت بڑا جھٹکا اب ایک یہ بات ان کے پاس ہے جی دھاندلی ہو گئی یہ پٹیشن لے کر جائیں گے اب کوٹ کے اندر کوٹ کے بعد پھر سپریم کوٹ یہ وہ یہ معاملہ کافی لمبا چلتا رہے گا لیکن فیصلہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی ای جیت چکی ہے اور یہ ہار چکے ہیں اور اس پورے کھیل کے اندر عمران خان ایک شخص کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کا نام ہے چودری پرویس الہی دیکھیں آنے والے وقت میں پنجاب کے اندر کوئی چینجنگز آئیں گے جس میں چودری پرویس الہی کردار ادا کریں گے چودری پرویس الہی کو آپ کی احمد سمجھیں کہ ان کی ایک سیٹ ہے ان کے پاس پوری کی پوری پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ بالکل اچھی طرح جس طرح آسیزرداری کے ساتھ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو سات سینیٹرز ہیں ان کو عمران خان نے پوری طرح اپنی طرف کر لیا تھا یا ان کو کسی بھی طریقے سے کیا تھا یہ اصل میں آسیزرداری کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اب آنے والے وقت کے اندر ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیتے آسیزرداری اس چیز کو چھوڑے گا نہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ سینیٹر بکے ہیں یہ ووٹ غلط لگے ہیں کیونکہ ان کو پوری ٹریننگ کروائی گئی تھی اس کا ایک مقصد ہوگا کہ کسی طرح میں ان کو پکڑوں کیونکہ اس کے بغیر معاملہ نہیں حل ہو سکتا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک چیز پی ڈی ایم کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ پی ڈی ایم کے اندر چیز پائی جاتی ہے نواز شریف کی جانب سے وہ بلیف کرتے ہیں کہ آسیزرداری نے اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ ہاتھ میں لائیا ہوا ہے اور کسی جگہ پر آسیزرداری کی وکٹری ہو جاتی ہے کسی جگہ پر عمران خان کی وکٹری ہے لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسیزرداری نے این موقع پر اپنے لوگوں کے ذریعے ہمیں دھوکہ دیا ہے وہ سارے لوگ خریدے ہیں ان لوگوں نے غلط ووٹ کاسٹ کروائی ہیں لہٰذا اس صورتحال کے اندر پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے دیکھیں آپ اس پورے کھیل کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھئے گا آپ اس پورے کھیل کے اندر یہ چیزیں سمجھیں کہ جو ووٹ کاس ہے اس میں کہیں نہ کہیں آسیزرداری کو سمجھ یہ آئی ہے جو اس وقت نونلی کا بیانیاں چلنے والا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات خراب ہوئے ہیں جان بوجھ کر گیلانی کو چیئرمنشپ کے عوضے سے ہٹوایا گیا ہے اور بہت ساری آسیزرداری نے اپنے لئے چیزیں گین کروالی ہیں یہ وہ سمجھتے ہیں جبکہ عمران خان کے بارے میں پپس بارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے معاملات تیہ کی ہے اور معاملات تیہ کرنے کے بعد یہ سارا کھیل ہوا ہے عمران خان اس وقت وننگ پوزیشن میں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کافی حد تک عمران خان یہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنے لوگوں کو کہنے کے لئے لیکن عمران خان نے جو جنرل باجوا سے اور آئی سائی کے چیف سے میٹنگ کی تھی اس میٹنگ کا فائدہ اب ان کو ہتاون نظر آ رہا ہے انہوں نے ایک اصل میں چیز دکھانے کی کوششی کہ دیکھئے میرے ساتھ ابھی تک ریاستی ادارے ہیں اسٹابلشمنٹ ہے میں پوری طرح اس کھیل کو آگے لے کر چل سکتا ہوں اور یہی وہ چیز ہے جو عمران خان کو عثمان بزدار کو بھی اگر انہوں نے بچانا ہے تو بچانے کے لئے فائدہ مند دے گی لیکن اصل اب کھیل اس کے بعد شروع ہوگا کہ پی ڈی ایم اپنی موت بری طرح مر چکی ہے اور پنجاب کے اندر اگر انہوں نے عثمان بزدار کو ہٹانا ہے تو کینگ میکر پرویز لائی ہے اگر وہ اس کو نہیں ہٹوا سکے یا نہیں جتوا سکے تو پوری طرح یاد رکھے گا پنجاب کے اندر تو بھول جائیے کسی بھی جگہ پر یہ کسی طرح نہیں تبدیلی لاسکتے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں